نعرہِ تکبیر، نعرہِ رسالت، نعرہِ فیدری، نعرہِ تحقیق، نعرہِ غوصیہ، علماءِ علیہ السنن ماشاءاللہ ہمارے مہمانے کسوسی بسم اللہ اب میں بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا فتح محمد علیہ السلامی صاحب کو دعوت دیتا ہوں اور آپ لوگ محبت اور عقیدت کے ساتھ میرے نعرے کا جواب بھی دیں اور ان کا استقبال کریں نعرہِ تکبیر، نعرہِ رسالت، نعرہِ تحقیق، نعرہِ حیدری، نعرہِ غوصیہ نعرہِ لونسیہ، نعرہِ ختم نبوہ دب بیگ دب بیگ دب بیگ دب بیگ دب بیگ محمدہ و نسلی و نسلی مولا رسول کریم وعلا آلہی و صحبہی اجمعین اما بات اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذکر فی الكتاب ابراہیم انہو خان صدیقا نبیہ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین الرعوف الرحیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علا النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہ علیہ وسلم علیہ محمد و علیہ محمد کما سلیتا علیہ ابراہیم و علیہ حبید مجید اللہم بارک علیہ محمد و علیہ حبید مجید سلاة و سلامن علیکہ سیدی و علیہ حبید اللہ و علیہ اصحاب کے سبیدی و حبید اللہ الصلاة والسلام علی کا یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلا علی کا وآصحاب کا وعزواج کا یا سیدی یا خاتم النبیین بعد از عمد و صلاة قابل عزت قابل قدر سادات علماء کرام اور صحاب علی عزت قابل قدر سامائین و حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ ہر ماہ کی باعث تاریخ کو جامعہ غوثیہ معصومیہ کلرسیدہ کے زیر اعتمام مہانہ درس قرآن کی پرکیف پرنور پرور اور ایمان افروز نشست میں ہم شریک ہیں اور آج کی اس مبارک اور باعزت باوقار محفل قرآن مجید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میں نے اپنے خیالات کے ظاہر کے لئے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر سولہ سے سورہ مریم کی آیت نمبر اکتالیس کو تلاوت کیا ہے اور اس آیت مبارکت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے نبی کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے جو صدیق بھی ہے منیب بھی ہے عواب بھی ہے اور قلب سلیم کا مالک بھی ہے اس علو العظم اور قدعور محتبر نبی اور رسول علیہ السلام کا نام نامی اس میں غرامی ہے حضرت رسیدونا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام ایک بات نشیر کر لیں کہ قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ جس نبی کے اوصاف حمیدہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے اگرچہ کسرت کے ساتھ قرآن مجید کے اندر قصرت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے لیکن جس نبی کے اوصاف اور کمال اللہ تعالیٰ نے قصرت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں وہ شخصیت ہے حضرت سیدونا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی اکتالی نمبر آیت میں ارشاد فرمایا وذکر فل کتاب ابراہیم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کتاب کے اندر ابراہیم کو یاد کی دیئے انہو کانا صدیقا نبیہ بے شک وہ کسرت کے ساتھ سچ بولنے والا اور غیب کی خبریں دینے والا نبی تھا ایسی قرآن مجید کے اندر اور بھی بہت ساری آیات موجود ہیں وذکر فل کتاب اسماعیل اسماعیل کو یاد کی دیئے وذکر فل کتاب مریم مریم کو یاد کی دیئے وذکر فل کتاب موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کی دیئے ان کو یاد کی دیئے ایسی قرآن مجید کے اندر بیشتر آیات بیانات موجود ہیں لیکن آج کی اس نشست میں ہمارا انتخاب وذکر فل کتاب ابراہیم ابراہیم کو کسرت کے ساتھ یاد کی دیئے انہو کانا صدیق النبیہ وہ کسرت کے ساتھ سچ مولنے والا نبی تھا ہر نبی صدیق ہے ہر نبی سچا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کی یہ انفرادیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر جتنے بھی مشکل مرحلے آئے تمام مراحل میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور اللہ رب العالمین کا شکر بجا لیا یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عصوہ ابراہیم کو امت محمد کے لئے بطور نمونہ قرآن میں پیش کرنایا قرآن مجید فرقان امید کی سورہ انبیاء جو قرآن کی سطر میں پارے اس صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 51 ہے وَلَقَدْ عَاتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَقُنِنَا بِهِ عَالِمِينَ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم نبی کو اپنی بارگاہ سے رشت آتا فرمایا تھا اب یہ رشت کیا ہوتا ہے رشت وہ ہوتا ہے میں اس کو آسان لفظوں میں آپ کے گوشت گزار کر دوں مرشد سنا ہے نا مرشد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو رشت آتا فرمایا وہ مرشد بھی تھا اور رشید بھی تھا آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ یوں سمجھ لیں کہ مرشد وہ ہوتا ہے جو تن پرور بھی ہو اور من پرور بھی ہو وہ مرشد ہوتا ہے جو مریدوں کے پیسوں پر اپنے کاروبار سیٹ کر لیں اور مرید پانچ مرلے کا پلات بھی نہ بنا سکیں وہ مرشد نہیں ہوتا یہ واضح نشن کر لیں مرشد وہ ہوتا ہے جو تن پرور بھی ہو من پرور بھی ہو اور آسان کردو مرشد وہ ہوتا ہے جو انسان کی باطنی صلاحیتوں کو بھی زندہ رکھے اور انسان کی زہری صلاحیتوں کو بھی زندہ رکھے اور آسان کردو مرشد وہ ہوتا ہے جو انسان کے باطن میں بھی شما روشن کرے اور انسان کی زہری آزا کو بھی خدا کی حکم کے تابع کرے اسے مرشد کہتے ہیں اور اللہ نے یہاں یہ لفظ جناب ابراہیم کے لئے سورة انبیاء میں استعمال پر بھی کہ مرشد وہ ہوتا ہے جو تن پرور بھی ہو اور من پرور بھی ہو جو جسم کو بھی پالے جو روح کو بھی پالے وہ مرشد ہوتا ہے اور نبی کریم اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لئے اللہ تعالی نے سورہ جمعہ میں اور سورہ بقرہ میں جو مناصب بیان فرمایا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ آگے نہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَيُزَكِّهِم کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان کا حامل ہے کہ وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور اس کے ساتھ تمہاری حکمتوں کو اجاگر کرتے وَيُزَكِّهِم اور تمہارا تذکیہ کرتا ہے جب تک تذکیہ نہیں ہوگا اس وقت تک معاشرہ نہیں بنتا معاشرہ تذکیہ کے مرہوم منت ہے علمیہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم کا اور امت مسلمہ کا تذکیہ نہیں ہوا کیونکہ تذکیہ کرنے والوں کو خود تذکیہ کی ضرورت ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ 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 قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مناسب بیان کی ہے کہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور یہاں عالمیہ یہ ہے کہ جو اس مسلک پر بیٹھ ہوئی ہے وہ مولوی ہو یا پیر اللہ ماشاءاللہ سب نہیں میں نے پھر کہا کہ اللہ ماشاءاللہ ان کو خود ابھی تذکیہ کی ضرورت ہے تو جن کو خود تذکیہ کی ضرورت ہے وہ تذکیہ نہیں کر سکتے تذکیہ وہ کرے گا جس کا پہلے اپنا تذکیہ ہو چکا ہو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ نبی کے منصب پہ نبی کے منصب کا معارض تو تب کہہ لائے گا نا کہ تذکیہ کرے گا اور تذکیہ کیا ہے تذکیہ صرف ایسی گاڑیوں اور ایسی کمروں میں بیٹھ سے تذکیہ نہیں ہوتا صرف یارپ اور امریکہ کی ویزوں سے تذکیہ نہیں ہوتے صرف مریدوں کی کٹیہ ڈبونے سے تذکیہ نہیں ہوتے تذکیہ کس چیز سے ہوتا ہے تذکیہ جب ہو جائے نا تو پھر کائنات کی سب سے بڑی گدی گنبر خضرہ کا سجادہ نشین امام حسین جب غلط قسم کے حکمران امام اقتدار کی اندر خوص بیٹھے تو پھر کائنات کی سب سے بڑی گدی کہ سجادہ نشین نے وہاں بیٹھ کر مریدوں کو تصویح پڑھنے کی دعوت نہیں دی خود بھی کربلا چلے خاندان کو بھی کربلا لے گا یہ ہے تذکیہ ہاتھ کون کو اس تذکیہ کے ضرور ہے حضور کی ذات سے بڑا پیر کوئی نہیں حسین سے بڑا جدی نشین کوئی نہیں اگر ہے کسی کے باقی حسین سے بڑا جدی نشین تو لے ہمیں بھی دکھاؤ اگر امام علی مقام ناموس قرآن ناموس رسالت ناموس اسلام ناموس ختم نبوت حرمت رسول اور حرمت اسلام کے لئے حرمین شریفین کو چھوڑ کر حتیٰ حاج جیسی عبادت کو عمرہ میں بدل کے احرام کھول کے جب تذکیہ ہو جائے تو پھر یوں ہوتا ہے یا مجھے ایک اور بات یاد آگی تذکیہ کسے کہتے ہیں تذکیہ تب ہوگا جب عصوہ ابراہیمی ہوگا اور عصوہ ابراہیمی یہ ہے کہ یار اگر اس پہ راتی ہے کہ آگ میں جا تو جا اور یار اس بات پہ راضی ہے کہ چار پانچ دن کا بچہ یا چار پانچ مہینوں کا بچہ چار پانچ دن چار پانچ دن کا بچہ اور بیوی کو ملک شام سے اٹھا اور شہر بابل میں چھوڑ گیا تو یار اس بات پہ نہ 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 کرے اسے تذکیہ کہتے ہیں اور اللہ نے سورہ ممت خیلوں میں فرمایا میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ میرے آخری نبی کا حق امت ابراہیمی ہو جائے حسین ابن حیدر سے بڑا کائنات میں کوئی پیر نہیں آج اگر تجھے اور مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ قابط اللہ کی اندر ایک نماز پڑھنے کا سواب ایک لاکھ کے برابر ہے تو ہماری اور تمہاری نماز امام حسین کی نماز کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہماری تلاوت حسین کی تلاوت کی مقابلے میں کوئی مانا اور محوم نہیں رکھتی لیکن حسین ابن حیدر نے اتنی بڑی گدی کی سجادہ مشینی کے ساتھ کربلا جا کر جام شہادت نوش کیا دوسری ایک ہی وجہ تھی قیامت تک ہر طرح کے گدی نشین اور سجادہ نشین کو پیغام تھا کہ اسی کمروں کے اندر بیٹھ کر بدماشیہ کرنا اور ہے کربلا کے تکت سہرہ پہ حرمت رسول پہ پہ رہا دینا اور ہے سوال ہے کسی کے پاس تو ہمیں جواب دیجئے پھر کہتے ہیں نوجوان ملے دو رہے پھر کہتے ہیں نوجوان ہماری کرم تو مزاق اڑاتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم سے مرز جن بھی قادو نہیں آتا جب تمہارے کرتو تھی اس طرح تو کس طرح قادو آئے بھر ہمارے سامنے خود کو درست اور تندرست کرو حسین ابن حیدر سے بڑا کائناک میں کوئی پیر نہیں جب تذکیہ ہو جائے مقام حدی بھی ہے چودہ سو صحابہ کے ساتھ رسول اللہ موجود ہے سورہ فتح ہے قرآن کا چھبیس سو پارہ ہے اللہ کے رسول اور چودہ سو صحابہ حالت اعرام میں قربانی کے جانور ساتھ مکہ کی زیارت کے لئے اور بیت اللہ کے طواف کے لئے یہ نوری کافلہ خاتم النبی جیم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت من مدینہ سے مکہ آ رہا ہے اہل مکہ کو اطلاف ہوتی تو کہنے لگے کہ ہم محمد اور محمد کے صحابہ کو بنا کر مکہ بھیجا کہ تو ایک کاروباری اور تاجر شخصیت ہے اور اہل مکہ کے نزدیک کاروباری معاملات میں تیڑی بڑی عزت اور تیرا وقار ہے ان سے معاملات تیہ کر کہ ہم محض عمرے کے لئے آ رہے ہیں ہمارا مقصد لڑائی نہیں ہے ہم عمرہ کریں گے اور واپس جلے جائیں گے حضرت عثمان اللہ کے رسول کا پیغام لے کر مکہ روانہ ہوئے جا کر اہل مکہ سے مذاکرات کیے اہل مکہ نے کہا کہ اگر سے آپ ہمارے نزدیک بہت عزت کے مالک ہیں لیکن ہم محمد کو اور محمد کے صحابہ کو مکہ داخل نہیں ہونے دیں گے آپ کو اجازت ہے کہ آپ تواف کعبہ بھی کر لے زیارت کعبہ بھی کر لے اور عمرہ بھی ادا کر لے عثمان کے الفاظ آج بھی تفسیروں کے سینے پر رقم ہیں عثمان نے کہا تواف کرنا اور کعبہ کی زیارت کرنا تو بڑی بات ہے عثمان اس کعبے کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا چاہتا جس کی زیارت سے میرے نبی کو منع کیا گیا جب تذکیہ ہو جائے اس کو پھر انسان عبادت کو ثانوی درجہ دیتا ہے مصطفیٰ کو اول درجہ دیتا اور تذکیہ نہ ہو تو پھر اللہ ماں تسبیح پڑھتا ہو نہ مجھے رسالت تبیرہ نہیں دیا آج بھی قوم کا علمیہ یہ ہے کہ قوم تسبیح پڑھنے پہ لگی رسول اللہ نے تسبیح نہیں پڑی پر رسول اللہ نے تلوار ضرور اٹھا حضور کے ہاتھ میں مرویجہ تسبیح مجھے بتاؤ اگر حضور نے اٹھائی ہے مجھے سبحان اللہ الحمد اللہ یا خیو مرویجہ تسبیح حضور میں نہیں پڑی لیکن تلوار حضور میں ضرور اٹھائی ہے علمیہ یہ ہے کہ جب تلوار دانس کلبوں کے اندر لہرائی جائیں اور مولوی اور پیر اور مرید تسبیح اٹھا کے بیٹھ جائیں تو پھر فلسطین صرف دعاوں سے ازاد نہیں ہوگی پھر پھر فلسطین صرف دعاوں سے ازاد نہیں ہوگی جو کہ تلوار صرف فلموں کی اندر لہرائی جاتی ہے ڈراموں میں لہرائی جاتی ہے سونے کی تلوار بنا کے شہا شہوں کو تفہ دیتے ہیں اور مولوی تلوار کی بات کرتے ہوئے احساس کمتری کے سکار ہوتا اور آج ہمارے ممروں سے ہمارے مولوی اور ہمارے پیر کیا کہتے ہیں دین تو امن سے پھیلا دین تو اخلاق کی تلوار سے پھیلا یہ اخلاق کی تلوار آپ نے کہاں سے نکال لیے حضور کی تلوار تلوار سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بولو مجھے بتاؤ اخلاق کی تلوار اخلاق کون سا مفیریل ہے مجھے بتاؤ مجھے اخلاق نبوی کا انکار نہیں لیکن اس کا معنی مفہوم آپ نے غلط بنایا ظلفقار کا کیا کروگے جو مولا حیدر کے ہاتھ میں اس ستر کلو کی تلوار کو کدھر لے کے جاؤ جو خالد دن ولید کے ہاتھ میں ہے اس تلوار کا کیا کروگے جو میدان بدر میں امیر حمزہ کے ہاتھ میں ہے اس تلوار کا کیا کروگے جو میدان بدر میں اس فاروق آدم کے ہاتھ میں ہے اس تلوار کا کیا کروگے جب رسول اللہ دنیا سے جاتے ہیں تو حضور کے گھر میں یہ جلانے کے لئے تیل تو موجود نہیں لیکن دیوار کے ساتھ آج تلوارے لگی ہوئی نظر آ رہے ہیں اسرائیلی وزیر دفاع کہتا ہے اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیلی وزیر دفاع کی بیٹی کہتا ہے پاپا آج آپ نے میرے ساتھ سکول میں میرے فنکشن میں شریک ہونا تو وہ کہتا بیٹی فنکشن میرے بغیر بھی ہو جائے گا میں قوم کے لئے ایک ضروری کام جا میں نے آج امریکہ کے ساتھ ایک معیدہ سین کرنا ہے اپنی دفاع کو مضبوط کرنے کے لئے اسرائی کے مطالق تو اس سے پوچھا گیا کہ تو نے یہ دفاع مضبوط کرنے کے لئے اسرائی کا حصول کہاں سے نہیں کہا مسلمانوں کے نبی کے آخری وقت سے کہ گھر کے اندر دیا جلانے کے لئے تیل تو موجود نہیں تھا لیکن دیوار کے ساتھ آج تلوار لگی ہوئی وہ اس لئے پوری دنیا پر افضل کر رہے اور مسلمان اس لئے دلیل ہو رہے ہیں مسلمانوں نے دعا پر کام رکھ ہو دعائیں بالکل بجا ہے دعائیں اپنا اثر دکھاتی ہے لیکن اس وقت جب تین سو تیرہ لے رسول اللہ بدر میں جائے اور عریش یعنی چھپر کے اندر حضور اپنے چیرے کے اوپر یوں نقاب ڈالے اور نقاب ڈال کر سر سجدے میں رکھ کہیں میرے مولا میرے پاس یہی تھے میں تیری رضا کے لئے لے آیا ہوں میرے پاس یہ تین سو تیرہ تھے میں تیرے لئے لے آیا ہوں اگر آج یہ مٹ گئے تو پھر تیری توحید کا نغمہ گانے والا کوئی نہیں ہوگا جب یوں رسول اللہ نے گڑ گڑا کی تو پھر تین سو تیرہ اس طرح سپر طاقت پر ہاری آئے کہ قیامت تک قرآن نے جنت ہونے کا سنڈی فقیت عطا فرما رئی آج قوم کوئس جل بے اسلام اخلاق کا درست دیتا دین تو اخلاق کی تلوار سے پہلا مجھے دکھاؤ اخلاق کی تلوار رسول اللہ کی در ہے مولا علی کے ہاتھ میں تو ظلف مولا علی اترے تو میرے نبی نے کیا فرما کول کفر کے مقابلے میں کل اسلام جا رہا ہے حالان کہ میدان تبوک کی اندر حضور میرے قیل میں دس ہزار یا بارہ ہزار صحابہ لے کے گئے تھے اور ایک نوائے تو ستر ہزار کی بھی ملتی ہے جتنی بھی لے کے گئے لیکن منافقین تو چند قدم توڑ کے واپس آگئے تھے وہ پیچھے تصویہ پڑھتے رہے مصطفیہ والے وہاں لڑتے رہے تصویہ پڑھنے والے منافق کہلائے تلوار چہلانے والے رضی اللہ عنہ کہلائے سبحان اللہ بولو تاگے اگلی بات میں جناب کی حوالے جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ جو راست سے واپس آجائے قرآن کہتا ہے جا کل منافق کالو نشدو انکل رسول اللہ واللہ یشدو ان المنافقین نقاض مزبزبین بین ذالک لا اللہ آؤ لا اللہ آؤ ومن یدل اللہ فلن تجد لہو اللہ نے فرمایا ہم ابراہیم کو انسانیت کا امام بنایا سبحان اللہ اوچہ ارشاد فرما ہوتا کہ میں اگلی بات آپ کے حوالے ساتھ آج کہتے کیا ہیں عدیب کماشا آج ہمارے مذبی رحم ہمارے مولوی ہمارے فیر ہمارے سجادہ نشین ہمارے گدی نشین اسی گاڑیوں سے نکل کے اسی کمرے میں اسی کمرے سے نکل کے اسی ہوتل میں اسی ہوتل سے نکل کے اسی گاڑی اسی گاڑی سے نکل کے اسی جہاز میں بیٹ جاتے ہیں اور پھر ہمیں کیا سمک دیتے ہیں حالات نہیں ٹھیک دی مذبی 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 مریدوں کی جب اسے نظرانے لڑتے وقت حالات کیونی خراب ہوتے ستر ستر حالات تکریر کے لیے یہ حالات کیونی خراب ہوتے غریب بندہ لنگر تمہارے سامنے رکھے اور تم کہو کالی مرچوں میں نہیں پکا ہوا اس وقت حالات کیونی خراب ہوتے حضرت صاحب حالات غلط ہو پھر بندہ حق کے ساتھ کڑا ہو پھر مزا آتا ہے جب مسند اقتدار پہ ستیق فاروق عثمان و علی بیٹے ہو پھر تو حالات خود بخود ٹھیک ہو جاتے پھر تمہاری کیا ضرورت ہے پھر تصویح پڑھ جب تک ابو وقر عمر عثمان و علی مسند رشیم رہے امت تصویح پڑھتی رہی جب یزید جیسا فاسق اور ملعول مسند اقتلار پہ ریٹھا تو حسین ابن حیدر نے تصویح نہیں پڑھی سلوار اٹھا کے میدان میں اتر آیا یہ ہے اسلام کی روس تاری کہ جب حکمران غلط ہو تو اس کے خلاف کھڑا ہونا حسین ہیمشن ہے آئیے قرآن مجید کی ایک آیت سے ہم استدلال کرتے قرآن کی سورہ بقرہ آیت نمبر وان تری زیرو بارہ نمبر ایک اللہ رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین نے فرمایا میرے معبوب کا وہ امتی جس کے کردار کی اندر ابراہیم کردار نظر نہ آئے اللہ من صفیہ نفس دنگری ہے اللہ من صفیہ نفس دنگری ہے جڑا ابراہیم ہی نہیں دنگری ہے رب العالمین ابراہیم کا کون سا کردار تو ہمیں دکھانا چاہتے فرمایا میرا ابراہیم اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا جس وقت تک اس کے دستر خان پہ غریب نہ بیٹے ہوں بولتے جاؤ سبحان اللہ بولتے جاؤ فرمایا میرے ابراہیم کی دوسری خوبی ہے کہ نمرود جیسا بد کردار حکمران جب علوہیت کا دعویٰ کر بیٹا تو میرے ابراہیم نے وہاں جا جا کر دروار کے اندر اس کی غلامی نہیں کی بلکہ میرے ابراہیم نے اسے وہاں جا کی مخاطب کیا اگر تو علوہیت کا دعوے دار ہے تو میرا پروردگار مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غرون کرتا ہے اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال مشرق میں توقع بہت اللذی کفر کافر وہ کھلا گیا کافر 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 وہ کھلا گیا میں دس آج دور دا پیر گل کر لے سے آج دور دا پیر گل کر لے سے نمرود جیسے بازیاد زمن ابراہی گل کر دیتی اور آج تک پیر تے امین اے سامنے گل نہیں کر سا کیونکہ جو مال کھاتا ہوئے تے زبانہ تو ساتھ نہیں نکل مال نہ کھاتا ہوئے تے بندل پرواہ کوئی نہیں کے آخر رنسیانے کے بندہ ہو کے مثال بنی ہے اندر صاحب ہوئے تے کوش چیچاڑ کے نا جدو اندر خراب ہوئے رجل صاحب تو پیر بندہ گل نہیں کر تک بندہ بندہ بھی سوال کر کر تا کرا کیونکہ مال نہیں کھا چندے نہیں کھا دے کس دوبار بھی نہیں کھا زکاتہ نہیں کھا دی خطرانے نہیں لے صدقے نہیں کھا دے عشر نہیں کھا دے مال نہیں کھا دے کرتانی کھلا نہیں کھا دیا کوئی جنہ کراتی تو لیکن انڈی کوتر تک ساڑھی تک کرے نہ سوا مال نہیں کھا دا کسی کو مصر باست جندہ نہیں مل دا فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرغب ام اللہ ابراہیم سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ بولو ابراہیم تو بڑا پیر کوئی نہیں حسین تو بڑا پیر کوئی نہیں فرمایا فابوہت اللہ زی کفر جب میرے ابراہیم نے یہ دلیل اس کے سامنے رکھی تو بکلا گیا اب میرے ابراہیم کا دوسرا کردار بھی دیکھئے میرے ابراہیم نے شاہ وقت سے سوال کیا میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے اگر تو خدا ہونے کا دعوے دار ہے تو زندہ کر کے دکھا مار کے دکھا پھر میں نے ابراہیم کو آزم آیا میں نے ابراہیم سے کہا ابراہیم یہ اپنا ننہ بچہ اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کیا جو بے آب و گیا وادی ہے ملک شام سے میرا خلیل چلا اور صفہ مروہ کے درمیان جہاں آج زمزم کا چشم موجود ہے وہاں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا میں نے حکم دیا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا میرے ابراہیم نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا مڑ کے میرے براہیم نہیں بیک ہدو بھی ہدو 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 ستر ہزار تقریر دار لینے ہدو 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 نظر مریدنو اے گل اکھڑی کے لنگر کھا کے جائے اس واسطے اے گل کیوں نہیں اکھڑی کہ واپس جا کے تیرے تیر دا پیغامے میں حضور بھی ختم نبو دی پیرا دی رہی سنہ واس سنہ واس سنہ واس سنہ واس مال شیتے مال شیتے اس مولی نوی جتیاں مار اس پیر نوی جتیاں مار غرب من پیر آر بن تقریر اتنی بیٹھا رہے نظرہ جکا کے جو تقریر کر چکا نا میں محفل جبار آیا میں ڈیریکٹ نہیں ایک اور دوست پیر گل میں نہیں پتہ کتھو پڑیا کتھو پڑیا کتھو میں ہیکی گال ہوئی تھی کہ غیر تار گال کی میں اس جاکتنال ایک غرض کوئی نہیں میرے باریاں کر لگا میں اس جاکتنال کاکنال غرض کوئی نہیں کتنا پڑیا کتھے پڑیا میں ایک ہی گال کی تھی تو غیرت نہیں یار بدل غیرت مند پیرن یا جتیاں چاہو سانو خوشی غیرت مند پیرن نظرانے دیو سانو خوشی غیرت مند پیرن آستانی جاکے لنگر ورتاؤ سانو خوشی غیرت مند مولوی اکتدا کرو سانو خوشی لیکن بغیرت پیر تے بغیرت مولوی نے حضور تے ممبر رکھا کرو اے ممبر رسول اللہ نے رفا کرو اس ممبر میرا عبراہیم اپنے نلنے بچے اور اپنی ٹیوی کو وہاں چھوڑ کے میری رضا کی خاطر واپس پلٹ آیا لیکن پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا شاہ وقت نے آگ جلائی اور آگ جلائ کر میرے عبراہیم کو آگ کی اندر ڈال دیا میرے عبراہیم نے جبرائیل کی مدد بھی قبول نہیں کی کیوں نہیں بولتے سبحان اللہ جب عبراہیم آگ میں جا رہے تھی تو آیا تھا جبرائیل جبرائیل نے آتے کہا اگر حکم ہو تو پھونک مار کے بجھا دوں لیکن عبراہیم نے کیا بات کی نہیں جس کی خاطر جا رہا ہو وہ جانتا بجھا دے گا پھر بڑی گلزار یا بڑی فلما اسلام وطلحون الجبین ونا دینا ای ابراہیم قد صدقت رؤیہ انہا کذالک نجز محسن 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 پھر ہم نے ابراہیم سے کہا اب یہ تیرہ سال کا خوب جوان اسے میری رضا کے لئے منا میں لے جا کے زبا کر دی دی قرآن کہتا ہے فلما اسلام وطلحو للجبین میرے ابراہیم نے تیر نہیں لگائی چھوڑی گردن پہ چلا دی قرآن کہتا ہے جب ابراہیم نے گردن پہ چھوڑی چلائے تو ہم نے آواز دیکھ کہا وَنَا دَيْنَا ہو عَيَّا عِبْرَاهیم وَنَا عَدَيْنَا وَنَا عَيَّا عِبْرَاهیم قَدْ صَدَّق تَرْرُوْيَا إِنَّا قَذَالِكَ نَجْزِ الْمُخْسِنِينَ ہم نے ابراہیم کو آواز دے کے کہا اے میرے خلیل شوری ہٹا لیجئے ہم اسی طرح کا صلح دیا کرتے ہیں ان لوگوں کو جو میری رضا کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھاتے ہیں آگے قرآن کہتا اِنَّا حَازَ لَهُ وَالْبَلَاؤُ الْمُبِينَ وَفَدَيْنَا ابراہیم اللہ سلح دے لگا سلح کے وَتَرَقْلَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ تُو یار راضی کیتا ہم آخر والوں میں تیرا ذکر رکھ دیں گے اے اے سلح جب وہ یار واسطے بندہ کام جار گزرے کام جیڑے بھی کرنا یار واسطے کرنا اپنی ذات واسطے نہیں ہاں ہم نے ابراہیم کو پھر سلح دیا سلح کیا دیا ادھر ابراہیم نے اپنا بیٹا ہماری رہا پر قرمان کیا ادھر ہم نے سلح دیا ہم نے پھر اسحاق جیسے بیٹے کچھ نبری دیں خود نبی اگو پتر اسحاق نبی اگو پوتر یاکوب نبی اگو پرپوتر یوسف نبی حضور نے فرمایا یوسف کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہے پرپوتر نبی پوتر نبی پتر نبی آپ نبی کیوں اس نے اسمائیل دینے میں قبل ایت اولان سے کام نہیں لیا یا اللہ خرمایا ہون میں چاہنا کہ میرے آخری ربی دہار امت ابراہیمی اور ابراہیمی کردار کس نب آیا نا اسا حسین ابن علیہ جدو ناموس قرآن دیگا لائی جدو حرمت رسول دیگا لائی جدو عقیدہ ختم ربوبت دیگا لائی پھر حسین ابن علی مکہ میں تصویح نہیں پڑی پھر تواف کعبہ نہیں کیتا بلکہ تواف کعبہ چھڑ دیتا پھر احرام نہیں بد بلکہ احرام کھول دیتا یہ تا حسین ابن علی رہی احرام کردار دسنا پہ آجا دین کی گال آجا پھر کد فرض نماز بھی چھوڑ دے پہلے رسول اللہ عزت پہلا دے دے دی میں دلیل دے دی دی سمجھ نام دلیل دی 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 خدا نہ کرے اس قفتہ دی نماز پڑھ بزارت خدا نہ کرے آگ لگ جارے نماز پڑھ دیں یا نماز بند کے آگ بجانی جڑا اسلام آن بندی تا سمان نہیں سڑن دی نی جلن دی آن اللہ بولو جڑا بندہ تفریق مذہب کسی مذہب کیڑا کسی نی مسلک کیڑا کسی نا عقیدہ کیڑا تیرے میرے واسط حکم میرے کہ نماز بھر آگ بجا ادا سمان بچا اس بندے نو بچا جڑا اسلام لوگ عقید اور مذہب نو ویق کے نہیں انسانیت نو ویق کے اتنی عفاظت درست دینا دس وہ مصطفیٰ کی عزت کا کتنا درست نماز 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 بانکتے آگ ایک اس نماز دیتا اللہ دی رسول دی دوسرے دی چان دی اتنا سمہ اٹھا رہے ہیں انہ دی عزت حملہ ہو جا ایسا کج نہیں کر رہ رہ انہیں خاکے بند جا من ناروس رسالت حملے ہو جا مسلمان لٹ جا من قبلہ اول تباہ ہو جا گزہ شہید ہو جا گزہ شہید ہو جا پوری دنیو تی عالم سکھ جدا ظلم ستم کر رہے ہو عجیم تماشے امت مسلمہ کے ذات عجیم ظلم ہے کہ پوری دنیا اپنے ظلم و ستم اور کار و غضب کا نشانہ بنا رہا ہو اور ہمارے پیر امریکہ کے جنڈے اٹھا کے کھڑے ہو کون سی پیری کون سی مریدی اور کیا ہوتی ہے امریکہ کے غلامی اور کیا ہوتی ہے اسرائیل اور یہود وں نسارہ کے غلامی اور کیا ہوتی ہے نیزو کی دلالی اور کیا ہوتی ہے کفر کی چاپ لوسی اور کیا ہوتی ہے ناموس رسالت کے ساتھ میں وفائی کہ رمضان کا مہینہ ہو اور امریکی سفیر کے سامنے تم طالب مو سے جنڈے اٹھا کے کرے اور جنڈہ بھی امریکہ سے اٹھایا ہو چاہئے تو یہ تھا کہ تم فلسطین کے جنڈے اٹھا بولو میرے غیلے میرے سامنے جتنے بندے بیٹھے ہیں تو سارے نے پیر دیا لیں غیرت آرے پیر بغیرت پیر کا مریض نہ بولے باقی سارے بولو شاہ صاحب شاہ صاحب پاکستان کا جنڈہ نہیں اٹھا یا کبھی فلسطین کا جنڈہ کبھی نہیں اٹھا مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کبھی ہمدردی کا مزہرہ نہیں کیا لیکن اپنے گریم کارڈ اور گریم فیزوں کی خاطر اسرائیل اور امریکہ کی جنڈے اٹھا لیے اور پھر کہا ماشر رکھو ورگ گئی ایسی آج جہا رسول اللہ کی عزت محفوظ نہ جہا امت مسلمہ کی عزت محفوظ نہ ایک لاکھ چوبی سزار امبیاء کا قابع موتے اٹھاؤ تھلے مونی کرنا تھلے مونی کرنا تو سکر کلر رہنے ہو میں پنڈی رہنے ہو میں پنڈی رہنے ہو میں سارے میری عزوائے میں اچھے طریقے نہ رکان کرو اس بات رمضان کے مہینے میں پوری امت مسلمہ کا قاتل کشمیر کا قاتل افغانستان کا قاتل فلسطین کا قاتل چیچنیہ کا قاتل برما کا قاتل انسانیت کا قاتل مسلمانوں کا قاتل مسلمانوں کے خون کو گندے پانی سے کم تر سمجھ رہنے والا عالمی قدماش اور عالمی شیطان اس کا صفیر ایک آستانے پہ جاتا ہے اور وہاں کے پیر مدرسے کے تالے دلوں سے جنڈے اتبا کے اس کا استخدام کرو مر کیوں نہیں گئے ایسے پیروں کو سمجھو شیح امت مسلمہ کے بنیادی شاتل ہماری زندگی کریف کی مقصد ہے انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام آج اس بابت یوم ولادت سے جسے دنیا امیر المجاہدین کہنی ہے جس ساڑھے جائے بندیہ بھی غیرت سبق پڑھا چھوڑیا جس ساڑھے جائے بندیہ بولن تا طریقہ ستھا چھوڑیا یہ ساڑھے بندیہ بندیہ سوئی غیرت بھی جگاہ چھوڑی یہ سانو عیدہ چھوڑا کے رسول اللہ دیز سے پیرا کنجر ہے غرن حلیمت عیدہ بھیان کرنے آلی مولمی سا عظیم شاہ ولی اللہ بھیان شاہ رکھ چھوڑے جگاہ کرنے آلی مولمی سا سانو زور اللہ رہ ایک منہ امیرکان سنو آجے بائی مئی کے تاریخ بائی مئی اور یہ یوم ولادہ تی علامہ خاتم حسین رزوی دا خود لاؤ 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 اس بندے لفظ سونے پانی نہ لکھ رکاب حمد شاہ صاحب راج عظیم صاحب اللہ سینے میں ایک دل رکھا دو دل نہیں رکھے کہ ایک سیاسی ہوئے تو ایک مذہبی ہوئے دل ایک رکھے سیاسی ہوئے یا مذہبی ہوئے مصطفی باستے اللہ سینے دل نہیں رکھے کہ ایک سیاسی ہوئے تو ایک مذہبی ہوئے اللہ ایک دل رکھا یار رکھا ہاں جیگال دین دی ہوئے تو تامی مصطفی راستے ہوئے جیگال سیاستی ہوئے تامی مصطفی راستے اللہ سینے میں ایک دل رکھے ایک دل رکھے ایک دل رکھے اس دل دی بازت کر دل وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سار وہ سار جو تیرے قدموں پہ قربان گیا وآخر دعوانان الحمدللہ رہے رہے موسیقی